بادشاہ زاکر شائری نال بہت گہرہ تعلق زینت شورا عدیب زاکر اور ملک پاکستان دی زاکری دی بزم دی زینت زاکر جناب چودری ایجاز حسین جنوی صاحب او جناب نوجشن پاک دی حوالے نال لجبالان دی بارگاچ قصیدے پیش کرنگے اور رج کے عبادت کرنگے اینا دی فوراں واد او بھی عدب دی دنیا دی بڑے بے تاج بادشاہ زاکر یاسر غفار کاؤسرہ راول پنڈی او تشریف فرمانے اینا دے فوراں بعد او اور اس دے بعد لاجی پالان دا لنگر تقسیم کیتا جائے گا تے سارے سمان جڑے آئے ہو تھوڑا شکریہ سارے ملکے باعدم صلوات پڑو اللہ ہم اوکل اللہ اوکل اللہ جڑے سوڑے پہ آگے نے لو جی پہلا کیک کٹ لگے پھر جنوی صاحب میں گزارش کرنا تھا اپنے نہیت واجب ترام پیر سید شوکت باس قادمی صاحب پیر سید تنویر باس آفر جویہ صداد سید علی میر صاحب تصیر شاہ صاحب پیر صاحب آگے ہو ایک کام غالی پہلا کیونکہ جنہیں بڑی جلدے کی تھی یہ ایک انداز کام اینڈ دیا لیکن جنہیں بڑا تاولہ ہے بدکن آرہ ہیدری آج 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 آج�� آج 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 ہوتا ہے ملکہ لعرہ تکریر لعرہ رسالہ علیمہ لعرہ داری اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد ملکہ لعرہ داری ملکہ لعرہ داری عدلہ شاہ صاحب آہو 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 ایسا ہاتھ آہو ایسا ہاتھ ایسا ہاتھ ایسا ہاتھ بلان انڈ دے انڈ دے صداد مامنین عدیب اللہ کرین لفیص اللہ کرین شریف اللہ کرین لکھاری دنیا دا بہترین نام کسیدے بڑے بڑے بندے لکھئے ہیں بڑے بڑے شہرہ لکھئے ہیں لیکن عدب دی دنیا دا جدوں میں آوے دا جاؤ سن جنوی صاحب دا جاوی دا میرے ناہیت واجب الیترام کاریلک سائد جناب جاؤ سن جنوی صاحب آپ نے مقصود سندات دے وچ جسن پاک دی لونوں کنو دبالا کرنے ماہ سے ماد شان دی فضیلت دے کسیدے پڑھن دے اوہ ناہ تی فوراں بعد اوہ بھی نفیص اللہ کرین عدیب اللہ کرین شریف اللہ کرین جناب زاکر اہل بید یاسر کفار آفرال بندی اوہ ناہ تے آئی دے جسن پاک دا اختام ہوئی دا ملکے نعرہ تکبیر بھولو انہیں مندے بیٹھے نعرہ تکبیر پتہ لگے بار پتہ لگے جسن پاک دا نعرہ رسالت کلیمان نعرہ داری یہ چودہ ہیں تو نظام الہی زندہ ہے باستادر شادے کہ جی میں چودہ اسیان خلق نہ کردہ تے کائناتی کوئی شای خلق نہ کردہ یہ چودہ ہیں تو نظام الہی زندہ ہے انہیں کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے اور ہم جسن کروا کر بتاتے ہیں زمانے والے کو ہم موشیہ ہے جن کا امام زندہ ہے آپ نے بار میں آقادی آمد تے بلانتر سلوال اللہ ہمiums ہے آپ سفر میرے 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 موسیقی موسیقی سبحان اللہ عظیم موسیقی 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 عظیم عبادتِ صلوات سارے حضرات بلندہ وازنال ملکِ بڑھو ماشاءاللہ معصوم فرمین دن درودِ کیسی عبادتِ اللہ بھی شریک ہوندے پھر معصوم فرمین دن وارثانِ قرآن دا فرمانِ درودِ ایک دعائے اور ایسی دعا کے جس انہوں مشرق بھی پڑے پھر بھی قبول ہوندی ہے عبادتِ مفتبو تو پہلے عبادتِ مفتبو تو پیشتا ہے تمام آمانیاں میں حیدر کر رہا ہے اس باوقات مہدت ہوئے دل نشین مسررتاں بھرے عزتاں بھرے اس خوبصورت دی آمد دے خوبصورت موقع تے ایجاز جھنوی دی طرفوں تہداری دلتوں انگنت مبارک بادیاں وصول کرو کہ جس شہزادے نو آمد دے وقت جڑوی لے حسین حتھاں تے اٹھائے حسین اپنے مصطفیٰ لبانال سبحان اللہ امیر قاسم دے مجتبا لب چومے تے حسن پکار کیا کھن لگ بے آووے کو مصطفیٰ حسن نو چمرے آئے 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 اس موقع تے دعا گو آن کہ مولا اس آمد دا صدقہ تو انو لوگ انو ہمیشہ آباد رکھے اے گھر تا قیام قیامت وستہ روئے ایسیاں آن گنت خوشیاں مولا تو اڑے نصیب اچھ کرے آمین آکھا کرو آمین ضرور چونکہ دعا دا دار و مدار آمین تے قبولیت دا دار و مدار تے اتھے بندہ منگڑ آن دیں ایو دروازے جتھے جتنے چھوٹے ہو کے آوگے اتنے بڑے ہو جاؤگے میں دلدیاں آتھا گہرائیاں تو دعا گو آن کہ جڑی جڑی دعا لے کے آئے ہو مالک پوری کر کے ٹوریں اور میرا مولا بزرگان دا سایہ ہمیشہ قائم و دہم رکھے مولا اس صحیح و محلت دا بہترین عجر اتا فرماوے میں یہ نہیں آکیا کہ اس نو قبول کر اے قبول پہلے ہوں دے ادا با دے چون دے ہاں چھویں امام دا فرمان میرے چھویں معصوم دے فرمان مو میں نشر کی دے اے پہلے قبول ہوں دے ادا با دے چون دے اور پھر سرور آگے تنویر بھائی اے فرمان مولا دا پڑھ کے سرور آگے کہ مولا فرمایا آپ نے مشن کے لیے ہم خود چناؤ کرتے ہیں آئے ہم خود چناؤ کرتے ہیں ٹھیکے اے ذکر توڑے نصیب ہوئے اے مشن توڑے نصیب ہوئے اور سامہ دا اختتام ہوئے تے علی مولا دی ولایتے ہوئے قبولیت واسطے سلوات یقیناً ہر کسے نو پتے اتھے ہوئے جتھے بھی ہوئے کوٹ پیرشاہ ہوئے تے میں آپ ہی بانییاں آپ ہی میں اے ذاکرین نو بھی آکھے تے میں انا دی اور توڑی نوکری واسطے آپ اتھے سارا دن ہی اتھے ہوئے میرا یقین ہے کہ تُسی سارے اے ارشی مخلوق فرشتے جڑے آن دن سنن واسطے عبادت واسطے او نہ تُو پہلے تُس ہی آوگے سارے بولو آئے ہاں ہاں چھے میں امام دا فرمان ہے نا بالتے نہیں میں ہواچ تیر مارا معصوم فرمیدن کہ جتے بھی میرے دادے حسین دی مجلس ہوئے نا جتے اے ذکر ہوئے اگے جگہ خالی نہ چھوڑیا کرو پچھے خالی چھوڑیا کرو مولا ہو کیوں فرمایا اس واسطے کے صرف تُساں تے نہیں آن دے فرشتے بھی آن دن تے تُساں جڑے ویلے پچھے جگہ نہیں چھوڑ دے تے اگے خالیوں دیئے اوہ کھلوتے رہاں دن تے مولا اگے بیرس جامن زیر اللہ مسکورا کے فرمایا جرت نہیں کر دے میرے دادے حسین دے ازادار دے اگے بیٹھن دے مولا تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے میں نمازِ ولایت ادا کر نوازتے مسجدِ حسینیت وچ مسلح ولایت تے باوضو حاضرہ پہلے تو میرے تو پہلے میرے بیٹے اور میرے تو بات بہت بڑا ذاکر اللہ زندگی کرے یہ بھی میرا بیٹے میں کیسا خوش نصیب ہاں اللہ انہ دی زندگی کرے کس تو بڑے بختوں میں میں دل و دعا کر رہا ہوں تو شابان میں بھی بندہ جو نہ خوشگوار ہو شابان میں بھی بندہ جو نہ خوشگوار ہو لانت ہے ایسے شخص پر اور بے شمار ہو سلامت رہو ہاتھ بولند کرو ہائے داری پھر پڑیے پھر پڑ دے میں کہے شابان میں بھی بندہ جو نہ خوشگوار ہو لانت ہو ایسے شخص پر بے شمار ہو مولا تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے دو لفظ صرف تاکہ حقیقت دا پتہ چل جائے کہ کچھ لوگ آگتن نا امیر شاہ جی کچھ بندے یاسر آگتن نا انہوں جی ایک کم بنا لے شیعہ نے سنی مل کے آدھ ان کے آل محمد دا نزول ہوں دے میں صرف تھوڑا جائے دا سنے شہزاد قاسم دا نزول کی میں ہوئے ایسے دا بعد میں ایک منقبت پڑا لگا سنالا تا لفظان دا خاندان ویکھنے لفظان دا خانوادہ لفظان دا پریوار کتنا موت بارے آزربائی جان دا علاقہ آزربائی جان دا بادشاہ فضل بن عامر جس تا ایک بیٹا بابا جی اس تا پتر جڑے بادشاہ دا او پوری قوم اچھ انتہائی محبوب آئی کیوں شفیق اور لوگاں تے محربان اس وجہ تو لوگ اس نال پیار کر دیا شکارت گیا مر گیا واپس آیا بادشاہ دی حالت عجیب ہو گئی ایک کی بیٹا توجہ دیکھو جیشن چھ آمن دا اس حالت مقصد ہے کوئی او مقصد پیش کر کے میں ایک منقبت پیش کر دا جد ایک کی پتر ہوئے او مرجے حال کیا ہوں دے اس درباری علماء بلالے اسا کیا خزانیاں دے مو کھول دیتے ہیں میں توہرے واسطے میرا پتر زندہ کرو اونا مزاک اوڑایا ایک پتر حسنہ وہ مر گئے اس واسطے ذہن صحیح نہیں ریا خاص مشہیر ابن سلامہ وہ ساکھا بادشاہ گھبرا نہیں پریشان نہ ہو ایک طریقہ ہے تیرا پتر زندہ ہو جاسی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بادشاہ دےنا حواس جڑے باختہ ہن کچھ صحیح ہو گئے اسا کیا اسا کیا مدینہ علی محمد مصطفیٰ اللہ دا نبی ہاں ہاں مصطفیٰ دا بھیرا مرتضیٰ ہون توجہ ہو تی مرتضیٰ دا پتر مجتبہ حسن مجتبہ اس تغاثہ کریے اس نو بلاویے اللہ دی پوری کائنات دے مالک و مختار کائنات دیا نبزا انہ دے آڈر نال چل دیا انہ دے آڈر نال رک دیا خدا نے انہ نو کنٹرولر بنائے اسا کیا ایڈا وڈا سفر ہے مدینہ دا اسا کیا لوڑی نہیں اکھا بند کر کے صرف اتنا آکھ مشکل کشادہ بچڑا میری مدد کر فضل بے نامر نے اکھی بند کی تیا مشکل کشادہ بچڑا حسن مولا میری مدد کر یا پاسیونال آواز آئی کیوں بولائے کیوں بولائے اے ادھوے کیا دائے اسا تھی اپنے مولا حسن بولائے مولا فرمایا تھی میں حسنہ کیوں بولائے پتر مار گئے فرمایا تابوت لائے ہو تابوت سامنے رکھے نا حسن مولا قریبائل سرکاریں جب پیر دی ٹھوکر ماریے فرمایا کم بے ازن اللہ اوٹھ اللہ دے حکم دے نال و بے ازنی اور میرے ازن دے نال ہائے 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 ہاتھ بولاند کرو ہاتھ دے نقصان نہیں ہو دا ہائے داری اے تشاہ اٹھ پے آلی یلی کر دا زندہ ہوگے اب آچہ تحیف دیتے بہت زیادہ اپنی بیٹی دے نال بیٹی دے نکاح مولا دے نال پڑھوایا جس بیٹی دے نام ہے رملا اے جاز امام اتران مولا واپس آگئے مدینہ اللہ حدیثات نے ایک سال دے بعد ایک بیٹی عطا کی تھی جس طرح نام رکھیا فروا جدی وجہ تو رملا ام فروا مشہور ہو گئی سارے آکھن لگ پہ ام فروا تھوڑا وقت گزریا خدا نے بیٹی واپس لے لی کافی وقت گزر گیا آیات بھرے اپنے آگن وچوی بطول دی عزت دار نو بر کے وچ حسن مسلطے بیٹھن بی بی کول آکے بہگن حسن اج وکھے بی بی آکھیا نہیں منگیا نہیں حسن آب وے کیا دن پتر چاہید ہے اگر اتھے آکے سکلے ہیں بھائی بندہ آکھے نہ کہ اوہ میں نے ملے یا نہیں برابر خیرات تقسیم ہو رہی ہے ہون لینا نہ لینا یہ تھی اپنی مرضی ہے تیجھے کوئی بندہ آزل کرنے ہیں آکھے کہ کس مردی گا لے اتھے مقدر لکھے جا رہے ہیں ان میں نہ لکھواما تھی میری اپنی مرضی ہے اور بندہ آکھے میں جیشن چیویں آیا سونا نہ آیا چنگیا گلہ تیجھے چپ کر کے بیٹھا رہا تیجھے لیوی سب کو جا ما تیجھے اے تھی پھر اپنے آپ نہ لی چلا کیے نا لو جی لو تھے لینے پاک بی بی ان جا کے بہ گئیں حسن فرمایا پتر چاہیدے شرم و حیاء والی نو بطول دی بی بی آدی یہ بیٹی ہائی اللہ واپس لے لی کیڑی ماں آئیں جن پتر نہیں چاہیدہ حسن آسمان آلوکھے کافی دیر ویخ دے رہے پردے رہے سجاہت اپنی پیشانی تے پھیرےیا پھر بی بی دے پیشانی تے رکھیا بی بی آدی یہ یک دم میری کیفیت عجیب ہو گئی توجہ بی بی آدی یہ سبز رنگ دا نور سرخہ رنگ دا نور اور سفید رنگ دا نور انہا انوار نے میں نو گھیر لیا تی حسن آواز دے کہ انہا سیر لی علل مجرہ حجرے چلی جا بی بی آدی جنہ میں لے میں حجرے چاہیئے نا خود بخود دروازہ بند ہویا تے میں کیفیت نور نکلے آئے تے مسلح ہوتے اللہ دا سجدہ پیا کردہ ہائی میرا قاسم بولو سارے بولو سارے بولو ہاتھ بولند کرو ہاتھ نقصان نہیں ہو دا ہائے داری سلامت رہو اچھا ایک گلد سو اللہ دی پوری کائنات میرا خیال ہے کہ اس تو بڑا بے غیرت ہو رہے ہی کوئی نہیں جینا مسجد میں جا کے نمازیاں نو مارے کرو لانتو دیتے سارے اور نا اس تو بڑا کوئی کا فیرے توجہ میں اسے لمبی چوڑی بحث میں کر سکدا جتنی دیر مرضی میں بول سکدا وقت نہیں نا بس میں اتنا آدھا کہ ہر چیز لوٹ دیئے پلٹ دیئے اپنی اصل دیتا رہا ہے پھر میں نوکھنے چاہیے تھے کیا اپنے بزرگوں سے یہ کامل آتے ہیں کیا اپنے بزرگوں سے یہ کامل آتے ہیں وہ سنم لاتے تھے مسجد میں یہ بھمل آتے ہیں یہ میرا احتجاج ہے ہاں اور بولنا احتجاج کرنا مظلوم دا فطری حق ہے سانو احتجاج کرنا چاہیے تھے بول کے علی علی کرنا چاہیے تھے آؤ وہ کس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے بابا جی وہ کس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے یہ ایسے کام صدا سے یزید کرتے ہیں یہ ایسے کام صدا سے یزید کرتے ہیں جنہوں نے سجدے میں مولا حسین کو مارا انہی کے بیٹے نمازی شہید کرتے ہیں ہاتھ بولند کرو حائداری مولا تو انہوں ہمیشہ آباد رکھیں تُسی صدا وسط دے رہو ہائے 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 قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں لوگ کیسا مزاج رکھتے ہیں آئے ہائے آؤ ایک منقبت پہلے پہلے تنویر عباس نے میرے ساملے رکھیے تریشہ باندھے حوالے نا کلام واسطے میں نے اپنے کلام واسطے ایسی ہیں ساماتاں دی لوڑے لکھے آجائے یا گفتگو کیتی جائے مقصد پلے پیانا چاہیے ایک آلے نا جی ذاکری شاعری ذاکر کرے سناوے ذاکری اور شاعری سناوے کو مقصد جیڑے نا وہ لے کے مومن جا لو میں انتہائی توجہ چاہنا میں مشورہ دے رہے ہیں سہنِ عالم اچھ کھڑا ہو کے انتہائی توجہ چاہنا آن جات لے جاؤ جو آن جات لے جاؤ آن جات لے جاؤ آمیر بھائی بھائی جانا نجات لے جاؤ ہاں نجات لے جاؤ ہاں نجات لے جاؤ ہاں در حسین پہ آ کر نجات لے جاؤ نجات لے جاؤ یہ میرے تو پہلے بھی نپ چکے لیکن میں دوبارہ سنو آکے آکے سنو نمے رنگ پیش کیتا جائے میں پہلے بھی یاسنو دا سرے ہاں اور اس نے کلام نے بہت زیادہ پذیر آئی حاصل کی تھی آجو آجو میرے عزیز میرے بیٹے آجان میں پھر پڑھا گا یاسن عزل سے پائی ہے ورسے میں روشنی میں نے عزل سے پائی ہے ورسے میں روشنی میں نے سلکتی ریت سے بنتا ہے راستہ میرا انتہائی توجہ چانا نجات لے جاؤ ہاں نجات لے جاؤ ہاں نجات لے جاؤ ہاں نجات لے جاؤ ہاں ندر حسین پہ آ کر انتہائی توجہ چانا نجات لے جاؤ ہاں ندر حسین پہ آ کر بس ایک بار جھکو اگر ایسا مجمع ہوئے تو میں نے شیر پڑھنا چاہیے دے بابا جی اگر ایسا مجمع ہوئے پھر میں نے شیر پڑھنا چاہیے دے مولاد زوار بھی بیٹھیں ایجاد جھنوی چیلنج کریں کتنا کوئی عدب سن کے بول سکتے توجہ چانا کہا حسین نے آ کر ہماری کربل میں کہا حسین نے آ کر ہماری کربل میں کفن خرید کے لمبی حیاء آپ نے دو میں ہٹ بالان دولنخشان نہیں ہودا حای داری ہی داری سہدات جیوں پھیر بولو سارے بولو حای داری سلامت رہو میں کوٹ عدو کوٹ عدو میں شیر پڑے ہیں نا ایک بندہ اٹھتے ہیں اٹھ کے کھلو گے شریف بیوہ سنا چل پہ نہ سو آدھے اجاز بھائی جنوی صاحب میں چار واری گیا کئی کئی سال دے بعد مثلا چار واری گیا میں چار واری کفن خرید کے اپنے واسطے لے کے آیا وہ میں نوہن تک نہیں ملے آ آئے 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 سبحان اللہ تے حسین نہیں آ کرے صدا جی وہ کفن خرید کے لمبی حیات لے جاؤ وہانو مبارک ہوئے اے منظوری ہے چلو انتہائی توجہ جانا پھر پڑھنا چاہنا آؤ کہا حسین نے آ کر ہماری کئی بھل میں ہے کہا حسین نے آ کر ہماری کئی بھل میں کفن خرید کے لمبی حیات لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں لکھوار پڑھا اور میری منتیں اپنی اپنی دعا دے لے چرا کھلو اے ماحول کدھی بن دے اکھا میں چل رہی ہیں انتہائی توجہ جانا پھر پڑھو بھئی کہا حسین نے آ کر ہماری کئی بھل میں ہے کہا حسین نے لے آ کر ہماری کئی بھل میں کفن خرید کے لمبی حیات لے جاؤ ہاں 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 صدقے ہوئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہا حسین نے کر بسم اللہ اللہ تعالیٰ وستہ رکھے کفن خرید کے لمبی حیات لے جاؤ میں اکشیر پڑھے لگا یاصر صدق جی وہ ذرا غور کرنے جی کرا اچھا چلو میں پھر پڑھ دینا کہا حسین نے آ کر ہماری کئی بھل میں ہے کہا حسین نے آ کر ہماری کئی بھل میں ہے کفن خرید کے لمبی حیات لے جاؤ ہاں جی کیا مہمولمی حیات لے جاؤ مہمولمی حیات جاؤ مہمولمی حیات لے مہمولمہ لو جاؤ مہمولمہ لیا گئی نا میرے بزرگین سارے پاب دی ہیسیت ہے ٹھیک ہے کفنان اللہ انہاں فرمائے مہمولمہ لہمہ جاؤ دیکھیں تو رہا لے دلیل کتنیا دلیلان چاہے دیا کفن خرید کے پھر تو اڑا مولا حسین کیا دے شاعری دنیا چک عجیب گلہ جڑیانا کرنے لگا انتہائی توجہ جانا حسین آکھ رہے جو چاہتے ہو کے اسلام کی حد پڑھنے ہیں جو چاہتے ہو کے اسلام کی حد پڑھنے ہیں میرے حبیب سے اسلامی یاد لے ہاتھ بولن کر کے بولو ہائی داری میرے حبیب سے اسلامی یاد لے جاؤ چلو ایک شیر بکھنے دی چار دن سکول میں بھی گیا لیکن جنہی میں گلہ کر رہے ہیں اے اوہی جان دن جنہی نہیں گئے چلو میں توجہ چاہنا میں مولا حسین میں نوع کر انسرکار فرمایا اجاز کرے گوبلا ہی ہے دین کی محسن ہے اجاز کرے مولا ہی ہے دین کی محسن یہاں پہ سجدہ کرو دینیات لے ہاتھ بولند کرو ہاتھ بولند کرو ہاتھ بہن نقصان نہیں ہو ہائی داری سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پہ سجدہ کرو دینیات لے جاؤ ہائے 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 اللہ تعالیٰ وستہ رکھے لہو جی ایک شیر وکھنے توز ہی نہیں میں جنہی لفظیں کی استعمال کیتے ہیں میں کیتے ہیں راہب یہاں صرف راہب نہیں ادھو میں بسم اللہ اب آپ نے نصیب ہو نیخ بخت ہو آو کبلا میں توجہ چاہنا آو کہا حسین نے راہب سے کیوں پریشہ ہو کہا حسین نے راہب سے کیوں پریشہ ہو جو ایک ماں کہا ہے مجھ سے تو ساتھ لے آئے 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 سلامت رہو سلامت رہو سارے بولو سارے بولو آمد رہو سلامت رہو اچھا جی چلو میں پر دینا کہا حسین نے رائے بیرے تھے کیوں پریشہ کہا حسین نے رائے بیرے تھے کیوں پریشہ جو ایک مانا ہے مجھ سے تو ساتھ لے جاؤ آئے 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 سلامت رہو سدہ جیو لہج میں شیر پڑھنے لگا اچھا 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 لے نا اچھا لے کے آئے ہو نا اچھا لکھ ہو میں دعا دے رہا اب دیکھو میں نے پڑھا ہے راہب میں نے راہب نہیں پڑھا جیو خیرے ہور گھلے وہ یہ جیڑا راہب جیڑا میں پڑھے ہیں نا جیڑا پتر لینہ آئے تھی اولاد مل گئی اس دی بیوی پاک رسول دی زوجہ ماریا مصری اس دی رشتہ دار آئی جیڑا عیسائی راہب ہوندے وہ شادی نہیں کردہ وہاں 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 تھی شادی نہ کرے دے پتر کتھو لینہ آگے یہ یمن دا وستہ آئی مسلمان آئی ٹھیک ہے یہ دی بیوی دعا منگی آئی راہب دی بیوی دعا منگی آئی اللہ میں نے پتر دے خوابچ حسین دی عزت دار ما زیارت کرا کے فرمایا اللہ تو پتر منگی آئی اللہ چاندے جا حسین دے سی ہاں چلو اے جیڑی نکنے کے بچے اللہ زندگی دراز کرے اس بچے دا شعور بالک نہیں لیکن میں دعوے نہ لادا اس معصوم بچے بھی آج تک جنت دی دعا نہیں منگی ساڑھے بچے بھی دعا جنت دی نہیں منگ دے کیوں انہوں پتے کہ جنت دے کول جنت دی آنرشپ پے اس ساڑھے سردار ہیں اے وی گا لے نا آو ہونی شیر مزا دے گا میرے بھائی دعا تُسا مانگ دیو جنت دی آو میں مشورہ دے ما سخیر حسین کی مجلس میں تم چلے آو سخیر حسین کی مجلس میں تم چلے آو تو باپسی پہ یہ جنت بھی ساتھ لے ہای 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 سلامت رہو چاہر بولو کالال دے رہا آنے با اچھا زندگی دراز ہوئے صدا جیو اس شیر دسل کا چلو انہا دے حکم دی تامیل اس میں پہلا شیر پڑھنا چاہنا کہا حسین نے آ کر ہماری کربل میں کہا حسین نے آ کر ہماری کربل میں کفن خرید کے لمبی حیات لے کفن خرید کے لمبی حیات لے جاؤ آباد رہو کرچی کرچی ہو جاؤ گے تم شبیر سے دور نہ ہونا ہائے 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 سبحان اللہ آو آجو آجو بھر دیو ایک مسلح دے دیو دے دیو ایک مسلح تھوڑے جگہ آجو بس ایک منقبت نہ سلامے نہ کسیدے پہلے بھی منقبت پڑی ہوں پھر منقبت پڑنا چاہنا مقصد وکھنا کیا مقصد اس دیوچ ہے یقینے کچھ نہ کچھ میرے پہلے کلام اچھ حاصل ہویا اسی کفن خرید کے لمبی حیات لے جاؤ آو میں توجہ چاہنا ایک سلوات بلند آواز نال سارے حضرات آو نور سرور سے الہی نے سجایا قاسم آئے آئے اللہ اکبر توزینی میں توجہ چاہنا نور سرور سے الہی نے سجایا قاسم نور سرور سے الہی نے سجایا قاسم نور سرور سے الہی نے سجایا قاسم نور سرور سے الہی نے سجایا سات شابان موظم کو ہے آیا کاسم لو جی شیر دا مزا لینے سات شابان موظم کو ہے آیا توزینی میں پیدر پیشار کی بلا توجہ چاہنا توزینی شیر پردہ حسن یوسف بھی جھکا اور پڑی نہ دے لی حسن یوسف بھی جھکا اور پڑی نہ دے لی جیسے ہی پاک حسن نے ہے دکھالا کاسم ہاتھ بولند کرو ہاتھ بولند کرو جرت نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کی بلا شیر وکھنے کیسا با مقصد اور کیسے خوبصورت طریقے نہ لائے توزینی کردہ میں شیر جناب دے زو کے احترام دے نظر کرنا چاہنا میرے تو پہلے بھائی نے جری گل کی تیئی اسے گل میں کس کرینے دنا لکھے جیسے ہسن نے کو سینے سے لگاتے سرور اس طرح سینے سے اکبر نے لکھالا کاسم اللہ اکبر اللہ اکبر گمہت بولند کرو حیداری بار 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 رکھاں کہ کوٹ پیر شاہ رجوہ سادات جسو کی پیئے میرے سارے گھاریں اچھا نہیں لگ دا یہ ہر بندے نوں پتہ کہ واقعی گھاریں مولا تو انہوں ہمیشہ وستہ رکھے پتہ کہ یہ تنہا ہوں اپنی سوچ میں تنہا ہوں اپنی ذات میں تنہا ہے میری سوچ تنہا ہوں اپنی ذات میں تنہا ہے میری سوچ سارے دھڑوں سے ہٹ کے اکیلا کھڑا ہوں میں مولا تو انہوں ہمیشہ وستہ رکھے ایک کسیدے دا حکمیں بچیاں دا چلو میں پورا کر دیا مولا میرا غازی غازی میرا مولا مولا میرا غازی غازی میرا مولا مولا میرا غازی غازی میرا مولا جو جہاں مولا قدید کا نوکر ہے ہے بغازی مولا جو کی بریان کی ہے رضا جو شکل میں ہے مرتضا فاطمہ کی ہے نماغ میں دوار علمدار حسین آئے 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 سلامت رہو سلامت رہو اللہ تو نوستہ رکھے کون عباس علمدار توزی نہیں شیر پڑے لگاؤں ہونر وکھونیں ہونر بین میرے نال بیٹھیں انتہائی توجہ چینک کون اببا سلمدار روپ ہے یہ حمزہ کللکار کا اکس ہے یہ جعفر تیار کا سلامت رہا ہو سلامت رہا ہو دو میں حد بلند کرو حدہ نقصان نہیں ہو دا ہاں داری بولو بولو محمد محمد حیداری علیہ السلام توجہ چانا روپ ہے یہ حمزہ کللکار کا اکس ہے یہ جعفر تیار کا در گیا ہے دور کا پوچھے لے سوچ لیا دیکھ لیا مانگ لیا جان لیا روپ میں بھی روپ ہے عمران کا راہ تو میں چاہ تو میں راؤنا تو میں آئے تو میں لگ رہا ہے آئینا قرآن کا ختم ہو گی گل باشااللہ آہ ہر سمتہ ہیں دنیا میں یزیدوں کی کطاریں بچوں کو اگر پالو تو مختار بنا کے آہ سر جاوا دکھانے جا رہا ہوں دیکھو نظارہ کرو سفیندہ میدان برکہ اور بجڑا بندہ آجانا میرا گھر علم دے تھل لے اُتے علم لہرارے وہ بندہ گا اور کرے اور تیرے گھارچ کر بلائے علم ہے تے پھر تیرے گھار کر بلائے انتہائی توجہ چاہنا سفیندہ میدان برکہ اور بالستے این درمیان نہر فراد دی غربی جانب بال نہیں ایک ایک لفظ تعریف دے معجم البلدان کتاب دے نامے تری سو ستر صف ہے ایک سو دس دن تک قیام شیوال اچ گئے زلحج شروع ہوئی یکم محرم بند ہو گئی یکم سفر شروع ہوئی بارہ سفر آئی زہری زندگی دے پہلے دن ارشتو لتی ہو زلفکار جہندہ سے کر سورہ حدید اچ موجود ہے ہتھوے چلائے کے علی دی وردی پا کے علی دے گھوڑے تے چڑھ کے ام البنید عباس علی بڑھ کے میدان چاہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور عباس نکاب میں آئے عباس سامنے آن فوج آگئی عباس تکلہ اچھا ہزارہ کیا کر سکدے عباس علی دیا اکھا نالوے کھے آ علی دے جلال دی سرخی عباس دی جبین مرتضا تے بھول گئی غضبناک ہو کے عباس رکابان تے زور دے کے کھڑی ہو گئے کیا دے ہو آدن عباس تکلہ اچھا ہزارہ کیا کر سکدے علی دا شیر علی دا لہجت گل کے لیا دے میں تمہاری گردن میں مرون دوں روح تک بھی جسم سے نہ چھوڑ ہوئے 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 سلامت رہو سلامت رہو ہاتھ بولنگر ہو حادر سلامت رہو سلامت رہو دیکھ لے عباس گل کر یادیں میں تمہاری گردن میں مرون دوں روح تک بھی جسم سے نہ چھوڑ دوں جانتے ہو میں علی کا شہر ہوں ایک ایک جوڑ پن کو توڑ دوں جانتے ہو میں علی کا شہر ہوں ایک ایک جوڑ پن کو توڑ دوں موت دے کو خوف دھاؤ چک ہوں ابھی بھاگ جاؤ میرے ساتھ کی بریہ کا ساتھ ہے دین کو نکار دوں ہٹو بچو مار دوں میرا ہاتھ مرتضی کا ہاتھ ہے سارے بولو چلو میں پڑھ دے لیں گل کر یادیں میں تمہاری گردن میں مرون دوں روح تک بھی جسم سے نہ چھوڑ دوں جانتے ہو میں علی کا شہر ہوں ایک ایک جوڑ پن کو توڑ دوں موت دے کو خوف کھاؤ چک ہوں ابھی بھاگ جاؤ میرے ساتھ کی بریہ کا ساتھ ہے دین کو نکار دوں گا ہٹو بچو مار دوں گا میرا ہاتھ مرتضی کا ہاتھ ہے خدا ہے کیا یہ جان لو علی ولی ہی تو مان لو وارنے گل بھی تمہیں ہے دے رہا علمدار حسین عادری عادری